اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی حوث شریم بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں الخدمت نیوز خبر شامل کرتے ہیں سندھ سے رکن سندھ اسمبلی نے سندھ صوبائی اسمبلی کے ارکان اور پیپلز پارٹی کو آئینہ دکھا دیا آصف زرداری پرائیوٹ ہسپتال میں داخل ہیں کیا وجہ ہے کہ سارے رکن اسمبلی کے ٹیسٹ بھی آپ نیجی ہسپتالوں سے کروا رہے ہیں سندھ میں عوام کو سرکاری ہسپتالوں میں ملنے کو چھوڑ دیا ہے جہاں سے آپ اپنا ایک ٹیسٹ بھی نہیں کرواتے عوام کے پیارے دنیا سے جائیں تو ان کے رشتہ دار لاش تک نہیں لے سکتے اور رکن اسمبلی کا انتقال ہو تو ہزاروں لوگوں کو جنازے میں شریک ہونے کی اجازت ہے وزیر صحت سندھ جواب دے اربوں روپے دو تین نیجی ہسپتالوں کو دیئے ہیں سرکاری ہسپتالوں کو بے یار و مددکار چھوڑ دیا ہے اگر تو ہیلتھ منسٹر صاحبات تو مجھے فرما رہی ہیں سٹوپڈ میں سٹوپڈ ہوں ایک ہیلتھ منسٹر کا یہ انداز ہے کہ یہ فرما رہی ہیں سٹوپڈ یہ بات تو ریکارڈ پر چلی گئی کہ ایک ہیلتھ منسٹر کا کیا کیلیور ہے چلیں جی آپ فرما رہی ہیں کہ میں ہماری سندھ میں بڑا زبردست سسٹم ہے سرکاری ہسپتالوں کا تو بتائیے مجھے کہ کیا وجہ ہے کہ سارے ایم پی ایز ایم ایس منسٹر مرتضی بلوچ صاحب کیوں پرائیوٹ ہسپیٹل میں علاج کراتے رہے مرہوم کیوں سار آپ سرکی پرائیوٹ اسپتال میں بٹھا ہوا ہے کیوں ہمارے جو ایک صدریں عاصف زرداری صاحب پرائیوٹ اسپتال میں داخل ہیں کیا وجہ ہے تو ہمارے ٹیسٹ بھی آگا خان یونیورسٹی سے کرائے گئے یا ان کی لیب سے کرائے گئے اگر تو آپ کی یہ ساری جتنی بھی آپ نے ہمیں گورک دندہ بتایا سچ ہے تو پھر مجھے بتائے کہ سرکاری اسپتالوں میں کیا آپ نے غریب امام کو مرنے کے لیے بھیج دیا ہے غریب امام وہاں جاتی ہے ان کو داخلہ نہیں ملتا فون آتا ہے ہمیں سارے ایم پی ایس کو فون آتا ہے اسان جا مانوں نہ تھا اسان جا مانوں ان کے کرونا میں بھی جی علاقہ کالی ایسا جی لاش کھنی گا واہ 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 تاریت ہی وجہایا غریب مانوں جی ماں مری منے تو انہ جی لاش کھنی منی پہاڑاں میں علاقاتے دفناؤ ہوں جے کرے کہ امیر کو وزیر یا کو ایم پی ایس کو مرے تو انہیں جی ہزاراں جی تعداد میں دفنان تھا انہیں جے مجمع میں رات کل میں نے یہ ویڈیو یہاں پر ریکارڈ میں رکھی ہے مرہوم کے لیے میں کچھ نہیں کہوں گی مرتضی ولوج چلے گئے لیکن ان کے جنازے میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے تو کیا مرتضی ولوج سندھ کا جایا تھا اور جو دوسرے غریب لوگ ہیں وہ سندھ کے جائے نہیں ہیں ان کے لیے آپ ان کے دفنانے کے لیے آپ ان کو نہیں آنے دیتے آپ ان کے رشتہ داروں کو ان کی شکل دکھانے نہیں دیتے کیوں یہ دورہ مایار کیوں دوسری بات میں آپ سے پوچھتی ہوں ہیلتھ منسٹر صاحبہ جو آج ریکارڈ پہ ہے کہ جنہوں نے آج پریس کانفرنس کی ڈاکٹرز نے وہ کہتے ہیں اگر سرکاری اسپتال اس قابل نہیں ہے تو آپ نے انڈس اسپتال اور آغا خان ہسپٹل کو پانچ عرب بتانی دو عرب یا تین عرب جتنا بھی پیسہ آپ نے ادھر کیوں دیا ہمارے سرکاری اسپتال پر آپ کو اعتماد نہیں تھا ہمارے ڈاکٹرز کو آپ پر آپ کو اعتماد نہیں تھا کہ آپ نے انڈس کو آن بورڈ لیا یا آغا خان کو آن بورڈ لیا ابھی آپ نے اپنی تقریر میں کہا کہ ہم نے آغا خان سے ٹریننگ کروائی کیوں آپ کے پاس کوئی فیسلیٹی نہیں ہے وہ خدا جو واسطو تھا وہ بارہن سالن کا رول تھا کیوں ہنہ حکومت تے بارہن سال کھانا ٹھیک تاہا رول تھا کیوں انہ جے باوجود تہاہیتے ہیلتھ جے حوالے ساں مجھو ٹیلنٹڈ وزیر اللہ اے انہ جو ٹیلنٹڈ مشیر اطلاع جے کو کھٹی آئے ہوا علاکہ ترہ ووٹ کھٹی آئے ہوا پریس کانفرنس تے پریس کانفرنس پریس کانفرنس تے پریس کانفرنس اچھا یہ پریس کانفرنس میڈیا تھے نہیں رکھا رہی بنے یعنی ایپل فون آئی پیڈ ایکسل پاور پوائنٹ ہنانتے وہی تا پریزنٹیشن رہی سندھ جی امام کے یہ ترقی نہیں نوچا جو کمرن میں وہی آئی پیڈ تے کیلکولیشن کرے سندھ جی امام کے کرونا ساں تاہاں بچائے ہو سندھ میں پنج سالن اندر ٹریسو اٹھٹ ارب خرد تھا انہ جے باوجود اکثر اسپطالن میں آئی سیوز کونن وینٹی لیٹر کونن ٹیسٹنگ مشین کونن یہ توام سہولتو ناپید اکثر اسپطالن میں ایتری بسترن جی کھوٹا جو مانو باہر ہیٹ زمین اتوئی پانچو علاج تھا کرانے تہاں نجی اسپطالن میں علاج تھا کرائے ہو واہ 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 اے بارن سالن میں ہکڑی سرکاری اسپطال ایڈی نکے ہو جے میں آصف علی زرداری کھے تہاں داخل کھے ہو مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے ہیں الخدمت نیوز